ایک اور دائنے ہاتھ کے بیٹسمن اور بہت ضروری ہے اگر آپ نے اسکور کا پیچھا کرنا ہے ایک اچھا سٹارٹ آپ کو چیئے ٹارگٹ موچھ بھی دبنگز کے سامنے ایک سو چوراسی کا مقابلہ جیتنے کے لیے راجہ گیندبازی کی شروعات کریں گے یہ ہے فیلڈ سیٹنگ ان کے لیے شروع میں پہلا اوور ڈالیں گے راجہ ان میں شمتہ ہے پکٹ لینے کی سٹرائک گیندباز ہے فائنل ایک اور تھرڈ من کا فیلڈر سرکل کے اندر کوئی بھی کھلاڑی سلپ پہ نہیں بہت دکچس رہے گا کی کس پرکار بورپی دبنگز سکور کا پیچھا کرتی ہے پہلی گیند اس اننگز کی رفٹ کرتے ہوئے رن ملیں گے خراب شروعات راجہ دوارہ وائیڈ کے تہت یہاں پہ پانچ رن ملتے ہوئے ابھی ایک بھی گیندنی ہوئی اور سکور بورٹ پہ لگتے ہوئے بوشپری دبنگز کے لیے پانچ رن موزے تیواری نے پچھلے بھی کچھ مقابلوں میں اچھی بیٹنگ کیے ہیں انہوں اس تیواری جو عام طور پر کپتانی کرتے ہیں بوشپری دبنگز کی آج نہیں کھیل رہے ان سے بھی گیندبازی کی شروعات کرتے ہیں بلے سے بھی اپننگ بیٹسمن ہے تو ان کی کمی ضرور کھلے گی اور بنگول ٹائگرز کا کھیمہ جانتا ہے کہ آج انہوں نے رنز بورٹ پہ لگائے ہیں آج بیٹنگ اچھی کی ہے تو اگر یہ مقابلہ جیتنا ہے اگر گیند سے یہ وکٹ لیں گے یہ مقابلہ ان کے پکش میں رہ سکتا ہے یہ بڑی آگین بڑی آلائن اور اسی بیچ میں سواگت کرتا ہوں جن چوپڑا کھا سواگت ہے جب چکری آجائے یہ ایک محال سیٹل کیا ہے آج بوشپری دبنگز کے لیے بنگول ٹائگرز نے اچھا بڑا وشال ٹوٹل ڈبنگز کی ٹیم مرحب بڑی آلائیں ڈبانچہ ڈبانچہ خل散 جس طریقے سے بڑی آلائیز ڈبانکز کی ٹیم مسکت کر رہے ہوگی کریا جب اللہ باری آلائے ان کو بہت زیادہ روامانچہ اور اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کی جس طریقے سے بڑی آلائیز کیا ہے وہ on the rise shots کھلنا پسند کرتے ہیں shots بیسے بھی کھلنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ وکیٹ آلاو بھی کرتا ہے سو آج ضرور ان کی کمی کھلے گی صرف اس وجہ سے نہیں کہ ان کو اتنا بڑا total chase کرنا ہے اس وجہ سے بھی کیونکہ جو رومانچ وہ create کرتے ہیں میدان کے اندر اپنے کھیل دوارا آج جو تھوڑا بہت crowd ہے وہ miss کر جائیں گے انجم آپ نے منوش تیواری کا نام لیا دیکھیں ایک بہتری ایکٹر ہے ہم سب جانتے ہیں پر کرکٹ فیلڈ میں بھی جو کمال نے کیا ہے کئی بار بلے کے ساتھ کئی بار گیند کے ساتھ اس کو آپ بھول نہیں سکتے ہیں میں نے کئی مقابلے دیکھے ہیں اور جس انداز سے وہ بیٹنگ کرتے ہیں جو جنون نظر آتا ہے جو بہنت کرتے ہیں جو پریشرم کرتے ہیں ان کے کیا کہنے اور آج یہاں موجود نہیں ہے جیسے آپ نے بالکل صحیح کا ٹیم ان کو miss کرے گی پر کہیں نہ کہیں باقی کھلاڑیوں کے لیے ایک اچھا افسر ہے ان کو آج موقع ملا ہے راجہ نے پہلی گیند پہ ہی پانچ رن دیئے تھے وائٹ کے روپ میں اور اس کے بعد اچھی واپسی کی ہے یہی کرنا ہوگا لائن جو ہے آسٹم کے باہر رکھ رہے ہیں جیسے دہ بہت جلدی جیشون کے پاس گئے تھے سمجھایا ان کو یہ بڑی آگے ہیں دو چال دیکھئے بہلے اوبر کے سمارتی سات رن بینہ کسی نقصان کے ٹارگٹ 184 کا ہے مقابلہ جیتنے کے لیے ہے پہلے اوبر کے سمارتی ہو چکی ہے بھوشبید دوانگز سات رن بینہ کسی نقصان کے پار پلے چلتا ہوا کہ ہاتھ اب اب سٹرائک پہ ہوں گے پہلی گیند کا سامنا کریں گے دوسری طرف سے اوبرک گیندباز ونائک پار لے جی اینڈ سے آتے ہوئے یہ ہے ٹیپل ایکس انرجی ڈرینگ سی سی ایل پاورڈ بائی پال ایٹ ونٹوڈی کوکیز جس کا مزہ لے رہے ہیں یہ آخری لیگ مقابلہ اس سنسکرن کا اگلی شنیوار دونوں سیمی فائنل کھیلے جائیں گے اس کے بعد رویوار کو فائنل مقابلہ عیدر آباد میں اور اچھی شروعات ونائک دوارہ گیند کو آگے رکھ رہے ہیں اور شروع سے ہی ایسا لگ رہا ہے جوشو کی سوچ یہی ہے کہ رن آسانی سے نہ دیں جس پرکار فیلڈ کو سجایا ہے لگایا ہے یادہ کھراری اٹیکنگ پوزیشن میں نہیں ہے پر سرکل سے سٹارٹ لے رہے ہیں یہاں بلکل سرکل سے سٹارٹ لینا ان کے لئے اس لئے بھی ضروری ہے تاکہ نے بتایا کہ چار رن نہیں جانے چاہیے اور یہ ایک بینفیٹ رہتا ہے جب آپ جانبازی بھی کارٹ کے فاہر جانبازی بھی بلے بازی اچھی کری تو کہیں نہ کہیں جانتے بھی ہوں گے کہ یہ وکیٹ کتنا سپورٹ کر رہا ہے بلے بازی کے لیے یا کس لیندھ پہ وہ گیند بازی کر سکتے ہیں تاکہ کم سے کم رنز دیا پر یہ بہت بڑی شروعات ہے ونائک دوارہ سب سے اچھی چیز میں نظر آئی جس پر کنٹرول دکھا ہے نئی گیند ہے گیند سکڑ کرتی ہے ہاتھ سے اتنا آسان رہتا نہیں یاد رکھیں یہ سارے بڑے پردے کے بہتری نیکٹرز ہیں ان کا پیشہ کرکٹ کھیلا نہیں ہے پر جو محنت انہیں کی ہے صاف ظاہر ہوتا ہوا اس بار سیدھے بلے سے کھیلا ہے گین اچھی جاتی ہوئی کیا یہاں پہ وکیٹ ملے گی اور بہتی بڑیا کیچ پر مجھے لگا شہد اندرشیش کو چوٹ لگی ہے وہ کیچ لیتے ہوئے اپنے ہاتھ کو چھٹک رہے تھے اور پیسرین کیچ ملتا ہوا اور ونائک کو اپنے اچھی گیندبازی کے کارن ایک وکیٹ ملتی ہوئی بہت ہی جلدی اپنے پہلے اوور میں اور صاف طور پر سب سے زیادہ خوشی ظاہر کرتے ہوئے ونائک ہی آہ آسان کیچ تھا لیکن نگر غلط جگہ انگلیوں پہ لگ جائے تو بہت درد ہوتی ہے پھر دباغ بنتا ہوا یادف پہ اور بینہ کھا تک ہو لے واپس موسیقی ایک سو چھراسی ٹارگٹ ہے بولپی دبنگز کے لیے مقابلہ جیتنے کے لیے ایک وکیٹ بہت جلدی کھو دیا ہے یادف کا جو کیشونے پہ اوٹ ہوئے یہ اوور لے کے آتے ہوئے ایک بار پھر راجہ پہلی گیند کے بعد اپنی گیندبازی میں کافی سدھار لے کے آئے راجہ یہ تھی وکیٹ جو ملی تھی ونائک کو یادف ایسا لگا دباغ میں آگئے تھے کیونکہ گیندبازی اچھی تھی اٹھا کے کھیلا پر ڈیپ میں اندرشیج دوارہ بہت بڑیا کیچ بلکل سیمہ رکھا کے قریب اور یہ دیکھیں نراشا نراشا ہی نراشا ساری طرف اگر آپ بولپی دبنگز کے سمرتک ہیں پر کہتے ہیں جم رات کے بعد پھر سے سورے کا عدے ہوتا ہے تو اگر ایک سائے داری ہو جائے تو پھر واپس ہی کر سکتی ہے بولپی دبنگز کی ٹیم دیکھیں اب تو صبح ہی ہوگا سورے ہوتے کیونکہ یہاں پر اس سمیں نو بچ چکے ہیں اور صرف ساتھ سوا ساتھ کے آس پاس ہی جا کے سورے ہوتے ہوتا ہے اب رات کو تو سورے ہوتے ہوتا ہے مجھے اجے لگتا نہیں ہے ہوگا لیکن اگر بھوچپوری اپنے آہ اسی طریقے سے چلتا رہا تو بھوچپوری جلدی ٹارگیٹ پورا پڑ تو نہیں پائے گا لیکن اگر اسی طریقے سے بلے بازی کرتے رہے تو جوئے کی پکش میں کچھ بھی نہیں جا رہا سیدھا ہاتھ میں کیچ آیا بلکل ویسٹ ہائٹ پہ اور ہاتھ سے گین چھٹکتی ہوئی ایک بہت بڑیا وکیٹ مل سکتی تھی بہت بڑی وکیٹ اور یہ دیکھئے امید کی کرن تو ہے ابھی اگر بھوچپوری دبنگز کی بات کریں ایکچلی اگر سیم ایکسپریشن ٹو وینڈو میں دیکھیں تو کہیں خوشی کہیں گم دیکھے گا لیکن ہر کھلاڑی کا جو فان کلب ہے انہی کے لئے چیئر کر رہا ہے اور کیا بڑی ایکسپریشن دیکھنے کو ملے ہیں اور یہی کرکٹ کا مزا ہے یہ لطفہ ہے کرکٹ کا ایک بھر پھر جوئے یہ پاس گین جاتی ہوئی آج کئی چیزوں کی پکش بھی نہیں گئی ہے پہلے خود بھی رن آؤٹ ہوئے اس کے بعد جب رنر کے روپ میں آئے پھر اپنے ساتھی کو رن آؤٹ کر آیا اور اب کیچ چھوڑ دیا پورے بیزی رہے آج گیند پیچھا کرتی رہی ہے جوئے کا اور سامنے جوئے ہیں وہ بھی اپنا پورا لک آجا ٹیسٹ کر رہے ہیں کی کیا وہ مار سکتے ہیں نہیں مار سکتے ہیں اور کون کتنے کیچ پکڑ سکتا ہے یہ ہاف والی ملی اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا بڑی ایک سٹرائکر ہے اور فارم میں بھی بلنے باز راجہ بلکل بھی کچھ نہیں ہوں گے ان کا میں انجم پہلے بھی ذکر کر رہا تھا ٹیلگو واریوز کی ورود بہت شاندار بلے بازی کی تھی رانچی پہ جب ہم پچھلے ہفتے وان تھے بہت ہی بڑی اٹھا سٹرائکر ہے آجاوئے اور جب تک یہ کریز میں ہے مجھے پورا وشواس ہے یہ سکور حاصل کر سکتی ہے مجھے پوری دبگز کی ٹیم بگ برادر فاؤنڈیشن ہر رن جو سکور ہوتا ہے اس کے لئے ہزار پر ڈونیٹ کرتے ہیں اس سنسکرن میں اور اس بار گیند اوچھی جاتی ہوئی کیا یہاں پہ وکٹ ملے گی جی نہیں جی نہیں ایک اور موقع گوایا فیلال تین اوبر کے سماپ دی پندرہ پیک مجھے پھر